شاہی بٹر چکن کے لئے میں لے رہی ہوں 1 kg of boneless chicken میں نے تھائی پیسز لیا ہے اس میں میں 1 تیبل سپون of zira پاوڈر اٹ کر رہی ہوں 1 تی سپون of garam masala پاوڈر 1 تی سپون of لال مرچ پاوڈر سالٹ to taste آپ اٹ کریں گے اور لہسن ادھرک کا پیسٹ 3 تیبل سپون آپ اس میں اٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور کچھ ٹائم کے لئے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے جی تو جب ہماری چکن پیسز مرینیٹ ہو جائیں تو ہم ایک پان میں ڈالیں گے پٹر اور بٹر میں ہم اٹ کریں گے چکن اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے فرائے کریں گے پھر اس میں 3 میڈیم ٹومیٹوز کی میں نے ٹومیٹو پیوری تیار کی ہے وہ میں اٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں 2 تیبل سپون آف بٹر چکن مسالہ آٹ کر رہی ہوں ہاف کپ آف ملک جائے گا اس میں اور 1 کپ آف کریں ساتھ ہی میں آٹ کروں گی کاجو جس کو میں نے پاودر کیا ہے سکس ٹیبل سپونز کاجو لے کے آپ اس کو پاودر کر لیں اور ساتھ ہی آپ آٹ کریں گے 2 ٹیبل سپونز آف شگر جو 1 کپ کریم ہے اس میں سے آپ تھوڑی سی کریم جو ہے وہ بچا لیجئے گا جو کہ ہم اینڈ پہ گارنش کے لئے یوز کریں گے اس سب چیزوں کو اچھے سے پکانے کے بعد اینڈ میں اس کا یہ ریزولٹ آئے گا اور دوکل اینڈ میں آپ آٹ کریں گے جائی فل جاوہ تری 1 فوتھ ٹی سپون اور کسوری میتھی 1 ٹی سپون اور ایک 1 کیوب آف بٹر پھر آپ اس کو اچھے سے کریں گے میکس اور آپ اس کو کور کریں گے اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو دم پہ رہنے دیں گے اور اس طرح سے یہ ہمارا شاہی بٹر چکن جو ہے بالکل ریڈ ہو جائے گا جس کو میں گارنش کر رہی ہوں کریں کے ساتھ موسیقی موسیقی